تارین گروپ کے رہنمہ انچودری نے جہاں گیر تارین کی جلد وطن واپسی کا اندھیہ دے دیا تارین گروپ کے رہنمہ انچودری نے جہاں گیر تارین کو لندن فون کیا اور ان کی صحت اور علاج کے بارے میں دریافت کیا انچودری نے بتایا کہ جہاں گیر تارین کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے اور جلد ڈاکٹرز کی ہدایت کے بعد پاکستان واپس آئیں گے جہاں گیر تارین کی ٹیسٹی ریپورٹس پر ڈاکٹرز نے اتمنان کا اظہار کیا ہے پی ٹی اے رہنمہ جہاں گیر تارین علاج کے زنسلے میں لندن گئے ہیں اور گزشتہ دینوں وزیر خارجہ شاہ محمود نے انکشاف کیا تھا کہ وزیراعظم نے جہاں گیر تارین کو فون کر کے ان کی خیر یہ دریافت کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاور بٹوز زرداری کا کہنا ہے کہ جس طرح یوسف رضا گلانی کے الیکشن بھی حکومت کو پارلیمن میں شکست دی تھی اسی طرح عمران گھان کو ادم اتمات پر بھی شکست دیں گے بلاور بٹوز زرداری کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو عوضے سے ہٹانے کا جمہوری طریقہ ادم اتمات ہے پیپلز پارٹی کوئی گیر جمہوری کام نہیں کر سکتی تمام سیاسی جماعتوں کا ادم اتمات پر متفق ہونا خوش آئند ہے اور ہم کافی عرصے سے ادم اتمات پر کام کر رہے ہیں کون کون ہم سے رابطہ کر رہا ہے وقت آنے پر سب کارڈ سامنے لائیں گے لیکن ابھی کچھ نہیں بتا سکتا ادم اتمات کے ذریعے وزیراعظم کو کرسی سے ہٹائیں گے یوسف رضا گلانی کے الیکشن میں ایک ٹریلر دکھایا تھا امید ہے ادم اتمات کے ذریعے عمران خان کو پارلیمن میں ایک اور شکست دیں گے چیرمن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ادم اتمات کیلئے کامپ لیگ مفت ووٹ نہیں دے گی انہیں بڑی پیشکش کرنے پڑے گی مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ادم اتمات کے لیے اٹھالیس گینٹو کے ٹائم فریم سے متعلق سوال پر بلاول گھٹو کا گینہ تھا کہ مولانا صاحب کے بیان پر تبصرہ نہیں کر سکتا لیکن ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ایک خان صاحب کے پاس دو اپشن ہیں ایک وہ اسطیفہ دے دیں اور دوسرا اسمبلی توڑ کر نئی انتخابات کا اعلان کر دیں ورنہ جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو تحریک ادم اتباعت لائیں گے دنیا بر میں پٹرول کی قیمتیں اوپر گئیں تو پاکستان میں کیسے نیچے آئیں وزیراعظم عمران خان نے راست بتا دیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ریکارڈ ٹیکس جمع ہوا ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا تو پٹرول اور ڈیزر دلدس روپے فی لیٹر اور بچلی پانچ روپے یونٹ سستی کر دیں قوم جتنا ٹیکس دے گی سارا پیسہ لوگوں پر لگے گا عوام پر بوجھ کم ہوگا وعدہ ہے مہنگائی نیچے آئے گی وزیراعظم عمران کے آخر تک ملقفر میں ہیلتھ کارڈ سے دینے کا بھی اعلان کیا یوکرین پر اسی حملے کے بعد سے آلوی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے بیرین خان تیل دوہزار یارہ کے بعد ایک سو یارہ ڈالر فی بیرل کی بلند ترین سطح عبور کر گیا یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ نے سلامتی کونسل میں روس کی مستقل رکنیت ختم کرنے کے تاریخوں پر گوش شروع کر دیا گرملکی خبر اصلاع ادارے کے مطابق مستقل عراقین کی رکنیت ختم کرنے کے لیے یوان چارٹر میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے امریکہ کی نائف وزیر خارچہ وینڈی شرمی نے عراقین کانگریس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ روس کی سلامتی کونسل کی رکنیت ختم کرنے کی امکان کی تحقیقات جاری ہیں اب اس بارے میں یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا دوسری جانب یوکرین نے ایک معامل متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو رکنیت سویت یونین کو ہنسل تھی وہ روس کو نہیں دی جانی چاہیے روس کی رکنیت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے برطانیہ کا کہنا ہے کہ معامل متحدہ میں روس کی حیثیت کس طرح کم کی جائیں بحث کے لیے تیار ہیں 1945 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، ٹین اور سویت یونین کو مستقل رکنیت دی گئی تھی بعد عزہ 1998 میں سویت یونین کے ٹوٹنے پر رکنیت روس کو منتقل کر دی گئی تھی سنگاپور روس سے یوکرین کشیدکی کے باہر سے دنیا میں خامتیل کی قیمت نئی بھیلندی پر پہنچ کی ہے ٹریڈنگ کے دوران بیرین خامتیل 117 ڈالر فی بیرل کی سطح عبور کر گیا جبکہ ویو ٹی اے خامتیل 114 ڈالر فی بیرل سے اوپر پہنچ گیا ہے آدمی منڈی میں گیس کی قیمت پی پانچ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او کی سطح کے قریب آگی ہے جبکہ دوران ٹریڈی گندم کی قیمت میں ایک بیرپیر پانچ پیسد اضافہ ہو گیا ہے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے باپ سے آدمی منڈی میں تیر اور اجناس کی قیمتیں بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہیں راولپنڈی میں پاکستان اور اسٹریلیا کے پہلے ٹیسٹ میچ سے قبل بارش نے مداخلت کر دی بارش کی وجہ سے پاکستان اور اسٹریلیا کے ٹیسٹ اسکوارٹ کی تیاریاں متاثر ہو گئیں اور دونوں ٹیموں کا آس کا ٹریڈنگ سیشن منصوب کر دیا گیا ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کل یعنی چار مارچ سے شروع ہونا ہے اسٹریلیا ٹیم فیڈ کبنس کی قیانت میں چوبیس برس ماں دستائیس فروری کو پاکستان پہنچی تھی